جنبی چیئرمن یہ ہاؤس پاکستان کا مقدسترین ہاؤس ہے اس ہاؤس نے پوری ملک کیلئے قوانین بنانی ہے آئین بنانا ہے جتنا کوئی اور ادارہ محترم ہے رسپیکٹیبل ہے قابل قدر ہے اس سے زیادہ یہ پارلیمنٹ قابل قدر ہے اس پارلیمنٹ اور اس اسملی کے اوپر ہمیں شدید تحفظات ہیں ہمارے اس کے اوپر اپنا ایک اصولی موقف ہے لیکن جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے اس وقت ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں تو ہم نے اس کی تقضی اس کی حفاظت کر لی ہے جنابی چیئرمن جو اس وقت اس ملک میں جو ایک قانون کیلئے ایک آئینی امنمنٹ کیلئے جو ہر بھی استعمال کی جا رہے ہیں جس طرح ہمارے ایمینیس کو خریدی کی کوشش ہو رہی ہے جس طرح ناجائز مقدمات بنایا جا رہے ہیں جس طرح ہمارے ایمینیس کے خلاف یعنی اتنی گناونے حرکت ہو رہے ہیں کہ سعیدلہ بلوچ ہمارا ایمینیس اس کو بازیاب کرنے کیلئے اس کی فیملی کو کیڈنیپ کیا گیا اس کی فیملی کو حراست میں رکھا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ سعیدلہ بلوچ کو حاضر کروں کس لیے اس لیے کہ جو امنمنٹ آ رہے ہیں ان میں ان کو ووٹ چاہیے جنبی چیئرمن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کانونسازی اس طرح سے ہوگی کیا یہ کانونسازی کوئی مانے گا اور یہ کانون اگر کوئی کانونی امنمنٹ آتا ہے اور زور اور جبر سے تشدد سے زور اور زر سے تو اس کانون کی کیا حیثیت ہوگی میں سب سے پہلے چیف جسس صاحب سے ہمارے لئے ایک مخترم ادارہ ہے اور مخترم سینئر پوزیشن پہ ہے کیا وہ اس قسم کی کانونسازی جو جبر اور ظلم کی بنیاد پہ ہو اس قسم کانونسازی کے بعد وہ اپنے ایکسٹنشن کیلئے تیار ہوں گے کیا ان کے پاس جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے نظر سے نہیں گزر رہا ہے کیا یہ حیث داری کی عزت و تکریم اس وقت چیف جسس کے ہاتھ پہ ہیں کہ اگر وہ آج اعلان کرے کہ اگر اس قسم کی کوئی کانونسازی ہوتی ہے اور مجھے اس پہ فائدہ ہوتا ہے میں اس فائدہ لینے سے انکار کرتا ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ چیف جسس نے بڑا فرد دکھایا اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ کانونسازی کر کے ایک پوزیشن پہ ایک عوضے پہ وہ براجمہ ہوتا ہے تو یہ تاریخ کا بدترین پیسلہ ہوگا اور تاریخ کا بدترین جو اینے ڈیسیجن ہوگا ہم مضمت کرتے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور صرف یہ نہیں یعنی میں ہمارے خلاف جو اینے چیرمن سے میں ایک اور انٹرسٹیڈ بات بتاؤں میں مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کیے میرے اوپر جو پرچہ کٹا ہے میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی میرے خلاف جو پرچہ کٹا گیا ہے اس میں یہ کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ شایت خٹک تھا اور میں نے پولیس والوں کو پر چڑھایا اگر میرے پاس کوئی لائسنس ہے تو بتاؤ دکھاؤ کہ وہ کدر ہے میں نے کبھی زندگی میں ڈرائیونگ نہیں کیے مجھے ڈرائیونگ کیوں ہوں سمجھے اور دوسری بات اسی دن میں پہنچی نہیں سکا میں تقریباً جو بہت کنجشن تھی جس طرح جو روڈ پہ یعنی کہنے کے بعد جو کرنا چاہے کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بولڈی طریقے سے جس طرح ناجائز طریقے سے جس طرح جبر و تشدد سے کرنا چاہتے ہیں ان کی غلط پیمی ہے کہ کوئی اس سے ڈر جائے گا کوئی خوب کائے گا جنابی چیرمن اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے میری صوبی میں لکی میں پولیس نے ہرطال کی ہے اور پوری لکی کی عوام اس کے ساتھ روڑوں پہ ہیں ٹانک میں یہ پوزیشن ہے باجہ وڑ میں آج پولیس نے ڈیڈ لائن دیئے کہ پانچ دن کے اندر اگر عام پوسیز نہیں لکھنے تو ہاں پری ڈیوٹی ختم کریں گے مطلب پوری خیبر پختنخواہ میں خاص کر مرچ ایریا میں اس وقت عمل انجنگ شروع ہو چکا ہے اور آپ پھر ایک صوبی نے قرارداد بھی پاس کی بلوچستان میں پورا بلوچ بلٹ جو ہے وہ اس وقت صاحب احتجاج ہے اور وہ وہاں تقریبا سٹیٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ بارڈر پیجویں شروع کی ہے وہ بھئی کرنا کیا چاہتے ہو ملک میں تم تمام اداروں کو تباہ کر دیا کسی اداری کی رسپیکٹ کسی ادارے کا احترام نہیں رہا اور تم سمجھ دیو کہ تم سمجھ دیو عزت والے ہو اور تم سب سے زیادہ دیکھیں عزت جو ہے کانون اور آئین میں ہے کانون اور آئین میں جس کا جو احترام ہے جو پوزیشن ہے اس کو عزت ملتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں ام تمام اداروں سے کہ اپنا حدود اپنا قیود آئین کے اندر محدود کرو اگر آئین کے اندر آپ باہر جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ وفا کیلئے بہت بڑا خطرہ ہے جناب چیئرمن اس وقت تقاضہ کرتا ہے جناب سپیکر نے ایک کمیٹی بھی منائی اور ہمیں رپورٹ آئی کہ کچھ آفیسر کو جو ہے نہ وہ سسپنڈ کیا لیکن وہ بھی مجھے ابھی اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ کوئی سسپنڈ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ابھی مجھے رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ ادھر آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں اس سے نہیں ہوگا اس سے نہیں ہوگا املا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکواری سیکٹری صاحب تو بیٹھے ہیں چیئرمن سے میں کہتا ہوں کہ یہ انکواری جو ہے نا یہ آپ ان سے نہ کروا ہے ایڈیشن سیکٹری سے ایک ٹیلپون کی مار ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا پوزیشن کیا سیت ہے میں بھی چاہتا ہوں سب کیلئے رسپیکٹی بلے لیکن ایک ٹیلپون آ جائے گا ہی سکتر ٹیلپون... 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 کسی دی دکان پہ فون کو مشین پہ تاب کرو اور جیس کاش آپ سے پہ کرو دیت پہ صرف جیس کاش پہ پرائیر منسٹر ہے انسی پوچھے کتنی پروڈکشن آرڈ ہوئی ہے اور کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے دی یعنی یہ تو تاریخ کا عصہ ہے ہم نے ہمیشہ رولز کے مطابق سسٹم کو چھلایا ہے اس لیے اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک میں اس وقت معاشی طور پر بدھا لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کل بلاورپٹو صاحب نے کہا کہ کوئی معاشی اشاری بہتر ہوئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر وہ ایکسپلین بھی کرتے کہ کیسے کوئی معاشی اشاری ہے اور کچھ جو ہے نا ایکنامک گروت بہتر ہوئے تو ہمیں سمجھ نہیں ہے اس وقت تو بیڈی کی بلو نے اس وقت تو روزانہ کی اشای خودنوش کی سامان نے عام آدمی کی قبر توڑ دی ہے ملک میں امن ہے ملک میں اس وقت ملک کوئی اشاری خودنوش کنٹرول میں ہیں نہ ملک میں اس وقت کوئی اگجہتی ہے اس وقت ملک ایک بہت بڑے خطری کی طرف پڑھ رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ اس پہ سیریسٹی سوچی جائے جو سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں عمران خان اور ان کے ساتھ یوکے اور جتنی قیدی ہیں اس سب کے خلاف وہ سیاسی مقدمات ختم کی جائے اور جو منڈیٹ چوری کی بنیاد پہ اس وقت یہ حکومت بیٹی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پارم پنچتالیس کی اصلی جو مالکہ نے اس کو اس کا منڈیٹ دیا جائے ایک دفعہ پھر میں شکریہ بھی ادا کروں گا جو کل کبس کم پارلیمنٹ نے اگجہتی دکھائی ہے ہمیں مزید بھی اس پہ اگجہتی چاہیے گی کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہم سب کا ہے سلام علیکم